اسلام علیکم اس ٹوٹوریل میں ہم خط نس کے با اور جینگی مش کریں گے ٹاپ لین سے تھوڑا اوپر رکھ کر چاکو ہلکا سا اوپر لے جا کے پھر نیچے کی طرف رائیں گے یہ باقی ایک شیپ ہے ایک شکل ہے باقی اس طریقے سے بھی با لکھ سکتے ہیں کچھ حروف کے ساتھ لکھا جاتے ہیں یہ کم از کم تین یا ساڑھے تین قط پر مشتمل ہوتا ہے تین سہی ایک بٹا دو قط اسی کے ساتھ ہم جین جوڑ بنائیں گے جیسے ہم نے مفرداد میں جین لکھا تھا سیم ویسے ہی اس کے بیچ میں جو جین کے بیچ میں اور باق میں جو فاصلہ ہوگا وہ دو قطعہ ہوگا یہاں سے آپ چاک رکھ کر دوبارہ تھوڑا سا نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے ہلکا سا اوپر آئے گا اور یہ جو حصہ ہے باقا اور جین کا اس کے بیچ میں ایک قط فاصلہ ہے یہاں تک اوپر تھوڑا دے جا کر یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کے بعد وہی پریکٹس جو ہم نے جین کی کی تھی جین کو آپ نیچے کی طرف لائیں گے اور ہاف میں لاکے دوبارہ گلائی پیس کو موڑ دیں گے اس کے بیچ میں تقریباً ایک یا آدھے قط کا عموماً فاصلہ آتا ہے جین کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ایک قط یا آدھا قط باہر کی طرف نکلتا ہے اور یہاں سے دوبارہ نیچے کی طرف آپ نے جائے پہلا حصہ جیم کا اور یہ دوسرا حصہ یہ تقریباً پانچ یا چھے قط پہ نارملی لکھا جاتا ہے اور اس کا یہ جو حصہ ہے یہ بلکل تیر کمان کی طرح سیدھا آئے گا یہ جیم جیسے ہم نے مرقبات میں کیا تھا یہ حصہ ایک قط فاصلہ اور جیم کا جو سٹارٹ تھا وہاں سے نیچے تک کے جو فاصلہ نیچے تک جو حصہ تھا اس سے ہم ایک قط آگے اس کو باہر کی طرف لے کے جائیں دوبارہ آپ دیکھیں یہ پہلا حصہ با کا یہ جیم کا دوسرا حصہ اور پھر یہیں سے گولائی میں آپ نیچے کی طرف لائیں گے یہ تیسرا حصہ با جیم بج یہ خط نس کے مرقبات میں با اور جیم کا کمبینیشن ہے موسیقی 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 موسیقی